اسلام علیکم تو دوستو ابھی میں نے صبح ایک ویڈیو بنائی تھی اور کافی میند کی تھی اس ویڈیو کے اوپر اور نئی معلومات آپ سے شیئر کی تھی اس کا تھمنیل بھی آپ کے سامنے آرہا ہوگا اور اس کا آپ کو آئی باکس میں لنک بھی مل جائے گا تو آپ وہ ویڈیو لازمی دیکھ لیں کیونکہ یہ ویڈیو بڑی اہم ہے اس میں میں نے ریلوے کے ری اسٹرکچرنگ پلان کے بارے میں بتایا ہے اس میں بڑا اہم ترین یہ پلان ہے ایمل ون سے یہ الگ تھا لیکن دوستو اب بھی ریلوے کی بات کرنے جارہوں ایک نئی منصوبے کی بات کرنے جارہوں اس کی ایک نئی اپ ڈیٹ آئی تھی کافی دنوں سے میرے پاس پری تھی اس کی موٹی موٹی ڈیٹیل بھی شیئر کر دوں گا ویڈیو کے اندر اور ساتھ میں آپ کو اپ ڈیٹ بھی بتا دوں گا دوستو پاکستان میں اگر ریلوے کا نظام دیکھا جائے تو اوورال چار مین لائن تصور کی جاتی ہیں چار ریلوے کی آٹریز بنتی ہیں پاکستان کے اندر اور یہ چاروں کی چاریں آپ کہلیں کہ انگریزوں کے دور میں بنی تھی یعنی پاکستان کے ازادی کے ازادی سے پہلے ہی یہ بن چکی تھی اور پاکستان کو بنی ہوئی ملی تھی دوستو اس میں مین لائن ون جیسا کہ ہم جانتے ہیں ایمل ون کا منصوبہ سب سے بڑا ہے اور سب سے اہم ہے تو یہی جو آپ کہلیں کہ اپ گریڈیشن ہوگی یہ سب سے زیادہ اہم ہوگی اس کے بعد دوستو ایمل 2 آ جاتا ہے ایمل 3 آ جاتا ہے لیکن اس کی بات نہیں میں کرنے جا رہا ہوں ایمل 4 کی بات تو ایمل 4 اصل میں کوئٹہ سے لے کر زہدان یہ اوورال ایڈیا بن جاتا ہے لیکن اگر پاکستان کے بارڈل تک کی بات کی جائے تو تفتان تک کا ایڈیا بنتا ہے لیکن یہ ایکسٹینڈ کی گئی تھی آگے زہدان تک تو دوستو یہ کوئٹہ سے لے کر تفتان تک کا جو ٹریک بنتا ہے اسے ایمل 4 کہا جاتا ہے اور یہ ہی پاکستان میں اب اپگریٹ ہوگا اصل میں اس کی جو فیزیبیلیٹی اسٹیڈی تھی وہ مکمل کر لی گئی ہے اور ایمل ون کے بعد شاید اسی کا نمبر آ جائے اس پر ماضی کے اندر بھی خبریں سامنے آ چکی ہیں اس ٹریک کے اوپر اسے اپگریٹ کیا جائے گا کیونکہ ایران کے ساتھ یہ لگتا ہے اور ایران تک یہ آگے ہی ایکسٹینڈ کیا جا چکا ہے یہ زہدان تک چلا جاتا ہے جسے ایران اور پاکستان کی تجارت میں کافی اضافہ ہو جائے گا جب یہ اپگریٹ ہوگا یہ اوڑرال پاکستان کے اندر اندر لینڈ بن جاتی ہے کوئی پانسو تیئس کے لائے تک تو یہ کافی لینڈ بھی رکھتا ہے اور اگر اسے اپگریٹ کر دیا جاتا ہے تو پاکستان اور بلوچستان اور سوری پاکستان اور ایران کے درمیان جو تجارت ہے اس میں کافی زیادہ اضافہ ہو جائے گا اس میں دوستو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو پلین سامنے آ چکا ہے فیزیبیلیٹی اسٹڈی کے بعد اس کے مطابق 112 ارب روپے تک یہ اپگریٹ ہو جائے گا اب دوستو 112 ارب روپے آج کا ایک ارب ڈالر بھی نہیں بنتا اس کا ریزن یہ ہے کہ ڈالر آپ کو پتا ہے بہت اوپر کو جا چکا ہے آج اگر دیکھا جائے تو 160 ارب روپے ہو تو ایک ارب ڈالر تک رقم بن جاتی ہے تو ایک ارب ڈالر ماضی کے اندر یہ بتایا جاتا تھا کہ شاید روس فراہم کر دے اس کو اپگریٹ کرنے کے لیے یعنی دوستو عجب ماضی کے اندر خبریں آتی رہی ہیں 2019 کے اندر 2018 کے اندر اس میں ایم ایل فور کے اوپر یہ باتیں ہوتی تھی کہ اسے روس اپگریٹ کر کے دے سکتا ہے یعنی اگر زیادہ چانسیز ابھی بھی موجود ہیں کسی کی انویسمنٹ کے تو وہ روس ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایران کے ساتھ پاکستان کی کنیکٹیویٹی کا منصوب ہے اسے جو شیعہ ذائرین ہیں جو کہ ایران جاتی ہیں ان کی بھی نکل و حرکت میں اضافہ ہوگا انہیں بھی زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ فسیلیٹیٹ کیا جا سکے گا اور اس کے علاوہ جو تجارتی سرگرمیاں ہیں ایران کے ساتھ اس میں بہت سارا اضافہ ہوگا تو دوستو ایران کا اوورال فیکٹر اگر شامل کر لیا جائے اور ویسے بھی پاکستان کے اور روس کے تعلقات کو آج کل مد نظر کر دیکھا جائے تو روس پہلے بھی شاید یہ پاکستان کو کمیٹمنٹ کر کے دے چکا ہے کہ ہم کافی انٹرسٹیڈ ہیں اس میں انویسمنٹ کرنے کے لیے اور ایک ارب ڈالر تک ہی وہ انویسمنٹ کر سکتے تھے اس کے اوپر اب اگر دیکھا جائے تو ایک ارب ڈالر کی انویسمنٹ بھی نہیں بنتے تو یہاں روس اور ترکی کا کردار کافی زیادہ ہوگا کیونکہ پاکستان نے اسی اب کہنے کے جو ٹریک ہے اسے اپگریٹ کرنے کے لیے ترکی کو بھی کہا تھا ترکی کو بھی انوائٹ کیا تھا کہ آپ بھی اس ٹریک کو اپگریٹ کرنے میں پاکستان کی مدد کریں اگر کوئی انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے تو انویسمنٹ کریں یعنی ایم مل فور وہ ٹریک ہے جو کہ آپ کہنے کے سی پیک کے انڈر آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں انویسمنٹ یا تو روس کی آ سکتی ہے یا تو پھر ترکی کی آ سکتی ہے کیونکہ پاکستان نے ان دونوں کو انوائٹ کیا تھا جہاں ایم ایل ون کی بات کی جائے تو یہاں آپ کو پتہ ہے یہ پیور سی پیک کا ایک منصوبہ بن جاتا ہے اور دوستو ویسے بھی آپ نے نقشے میں کوئٹہ سے لے کر تفتان تک کا یہ ایڈیا دیکھ لی ہے تو یہاں سے کل کو آپ کہلیں کہ اس کی لیندھ میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے اور تفتان سے یا درمیان میں ہی کسی حیصے سے یہ ٹریک سیدھا کوادر تک بھی جا سکتا ہے یعنی اس کی لیندھ کو ڈبل بھی کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ بھی دوستو اس کے کئی کنیکٹیوٹی کے منصوبے نکل سکتے ہیں اگر اسی ٹریک کو دیکھا جائے یہ انتہائی اب کہلیں کہ پاکستان کے مغربی سیٹ کی طرف ٹریک بنتا ہے اور سیدھا ایران کو جا کر لگتا ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فیوچر کے اندر کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کنیکٹیوٹی کے پاکستان کے ذریعے سے منصوبے بنیں اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی میں نے پیچھے جو اینڈ پر جو اس پر لاسٹ ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو میڈل اسٹرین کنٹیز ہیں ان کی کنیکٹیوٹی کا منصوبہ اسی ٹریک کے ذریعے بنے گا یعنی آگے ایران سے آگے آپ کو بتا ہے ترکی تو اگر ہم ریلوے ٹریک کے ذریعے آپس میں کنیکٹیوٹی چاہتی ہیں تو پاکستان ایمل فور کے ذریعے ہی ایران اور اس کے بعد ترکی کو آپس میں کنیکٹ کرے گا اور اس کے علاوہ اور بھی کنٹیز اگر کنیکٹ ہونا چاہتی ہیں تو اسی ٹریک کے ذریعے کنیکٹیوٹی ہوگی تو پاکستان کا یہ ایک منصوب ہے ترکی اور ایران کے ساتھ اس میں رکافٹیں بہت زیادہ شاید یہ کافی اردے بعد جا کر بنے شاید اس پر بہت سارا ٹائم لگ جائے لیکن جب بھی بنے گا یہ ایمل فور سے ہی بنے گا اور ایمل فور کی ایکسچینشن کے بعد دی ایران اور اس کے بعد ترکی تک پاکستان جا سکے گا اس کے علاوہ بھی دوستو جو لینڈ لا کنٹیز ہیں ان کی کنیکٹیوٹی کا بھی منصوب ہے ایمل فور سے ہی بنتا ہے اگر ریلوے ٹریک کو مد نظر کر دیکھ لیا جائے تو یہی رشیہ تک ٹریک آگے برہایا جا سکتا ہے اگر کوئٹا کی طرف سے دیکھا جائے اور وہ افغانستان کی طرف جائے اور آگے بڑھتے بڑھتے آپ کہنے کے آگے رشیہ تک چلا جائے یعنی جتنی بھی کنیکٹیوٹی کے منصوبیں ہیں یہ ایمل فور کے ذریعے ہی مکمل ہوں کے تو یہ کافی اہم تنین منصوب ہے اور یہ صرف ایک سو بارہ ارب روپے میں اپگریٹ ہو جائے گا اس کی فیزیبیلیٹی سٹیڈی مکمل ہو چکی ہے اور یہی سب سے بڑی اپ ڈیٹ تھی آج کل جو ہمارے سامنے آئی کے تو دوستو یہ معلومات میں نے آپ سے شیڑ کی تو آپ کا کام بنتا ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ مجد بیل کے آئیکان پر کلک کر دیں اب تک کہ لیتنی تھا اللہ حافظ